بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اس کو بنا کر ٹی ٹائم پر سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں مہمان آنے والے ہیں تو بھی آپ اس کو بنا کر سرف کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے یقین کریں آپ کے گیسٹ اس کو پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ آپ نے اس میں کیا انگریڈیرز یوز کیے ہیں تو چلیئے ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اسے کیسے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیے ہے سفید تل یہ ہے میں نے دھائی سو گرام اور ان کو میں ایک پین میں ڈال کر ڈرائی روست کر لوں گی بہت زیادہ ہم نے اس کو نہیں بھوننا بہت لو فلیم پر اس کو ہم نے صرف اتنا بھوننا ہے کہ اس میں اسے خوشبو آنے لگے اور پھر اس کو ہم نے پلیٹ میں نکال لینا ہے اور تھنڈا ہونے لینا ہے جیسے ہی یہ تل تھوڑے سے تھنڈے ہوں گے تو ان کو میں نے پیس کر ان کا پاودر بنا لیا ہے پاودر ہم نے بہت زیادہ باریک بھی نہیں بنانا ہے بس اس طرح سے بنانا ہے کہ اس میں تھوڑے تھوڑے تل جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں اب یہاں پر ایک پین میں میں لے رہی ہوں کھویا کھویا میں نے لیا ہے دو سو گرام اور اس کو میں نے چھوٹ چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے اس کو پین میں ڈال کر اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے جیسے ہی ہم اس کو لو فلیم پر بھونیں گے یہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور سوفٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم نے بالکل میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو ہم نے بھونا ہے کچھ دیر کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور سمود ہو گیا ہے اب اس کے اندر جیسے ہی یہ کھویا تھوڑا سا میلٹ ہوگا تو میں نے فلیم اس کا آف کر دیا ہے فلیم آف کرنے کے بعد اس میں میں نے شامل کیا ہے الائچی پاودر ہاف ٹی سپون اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے بہت زیادہ تھنڈا نہیں ہونے دینا نیم گرم سے تھوڑا سا زیادہ گرم ہونا چاہیے کھویا اور اس ٹیج پر ہم اس میں شامل کریں گے گھڑ گھڑ میں نے لیا ہے دو سو گرام تو اس ٹیج پر ہم نے اس میں گھڑ شامل کیا ہے اور فلیم آف کر کے ہی ہم اس میں گھڑ مکس کریں گے کھوئے کی ہیٹ سے ہی یہ گھڑ اس میں میلٹ ہو جائے گا اگر آپ کو لگے کہ یہ مکسٹر تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے تو آپ کچھ دیر کے لیے بلکل لو فلیم کو اون کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھڑ اس میں بہت اچھے طریقے سے میلٹ ہو گیا ہے ایک بڑی سمودھ سی پیسٹ بن گئی ہے تو اب میں نے اس میں شامل کیا ہے تل کا پاوڈر جو تل ہم نے بھونے تھے اور ان کو پیس دیا تھا وہ پاوڈر اس میں شامل کیا ہے اور اس کو میں مکس کر رہی ہوں یہ سارا پروسیجر ہم نے چولا بند کر کے ہی کرنا ہے لیکن اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ مکسٹر بہت زیادہ تھنڈا نہ ہو جہاں پر آپ کو لگے کہ مکسٹر جو ہے وہ تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے مکسنگ میں مسئلہ آ رہا ہے تو آپ لو فلیم کو دو سے تین میرٹ کے لیے اون کر کے اس کو ہیٹ اپ کر سکتے ہیں تو اب یہ سارا پاوڈر مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر میں شامل کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون سابت تل تل جو ہے وہ ثابت بھی اس میں نظر بھی آئے اور جب آپ اس کو کھائیں تو آپ کو ان کا ٹیسٹ بھی فیل ہو اب یہ سارا مکسٹر اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اس کو میں تھوڑا سا تھنڈا ہونے دوں گی اور تب تک میں نے یہاں پر ایک الومینیوم فوائل لی ہے جس کو میں یہاں پر گریس کر رہی ہوں تھوڑے سے آئل کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے ہم گریس کریں گے اور یہ جو مکسٹر اب تقریباً نیم گرم ہو چکا ہے کافی حد تک تھنڈا ہو چکا ہے تو اس کو میں نے اس فوائل پر رکھا ہے اور اب میں اس کو بیل لوں گی میں نے بیلن پر بھی ہلکا سا آئل لگا کر اس کو گریس کیا تھا تاکہ یہ مکسٹر اس کے ساتھ نہ چپکے تو اس طرح سے ہم اس کو بلکل ہلکے ہاتھ سے بیلیں گے اور اس کو پھیلا لیں گے بہت زیادہ بری کلیئر ہم نے نہیں کرنی ہے اور بہت زیادہ موٹی لیئر بھی نہیں رکھنی ہے اب یہاں پر میں نے لیئے ہیں کچھ ڈرائی فروٹس جس میں ہیں پستہ، بادام اور چاروں مگز تو یہ تینوں ڈرائی فروٹس جو ہیں میں نے موٹے موٹے کٹے ہوئے ہیں ان کو مکس کر کے ہم اس کے اوپر پھیلا دیں گے بیسیکلی ہم اس لیئر کے اندر ان ڈرائی فروٹس کی فیلنگ کریں گے تو اس کو میں یہاں پر پھیلا دوں گی اور پھیلانے کے بعد بیلن سے ہی اس کو میں تھوڑا سا پریس کر لوں گی تاکہ یہ اس کے اندر اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے تو ڈرائی فروٹس آپ کو جو بھی پسند ہوں وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور جتنے بھی پسند ہوں وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں تو اس طرح سے بہت ہلکے ہاتھ سے ہم یہ ڈرائی فروٹس اس میں بیلن کے ساتھ تھوڑا سا سیٹ کر دیں گے اب یہ ڈرائی فروٹس سیٹ کرنے کے بعد بہت احتیاط سے ایلومینیم فائل کو میں انفول کرتی جاؤں گی اور اس پوری لیئر کو میں ایک رول کی شکل میں پیک کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہمیں بڑے احتیاط سے کرنا پڑے گا کیونکہ یہ لیئر بہت ہی نازک اور بہت نرم سی لیئر ہے تو اس کو ہم بلکل احتیاط سے ایک ایک سٹپ فولڈ کرتے جائیں گے اور سیٹ کرتے جائیں گے تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائے تو ایلومینیم فائل کی ہی مدد سے اس کو میں فولڈ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خیال سے اور احتیاط سے اس کو ہم فولڈ کریں گے کچھ اس طرح سے یہاں پر اس کو میں نے پورا فولڈ کر لیا ہے اب میں اسی ایلومینیم فائل کے اوپر کچھ تل جو ثابت تل میں نے بچا کر رکھے تھے بھنے ہوئے وہ سپرنکل کروں گی اور ساتھ ہی میں اس پر سپرنکل کروں گی پسٹا پسٹا ہوا پسٹا میں نے تھوڑا سا پسٹا لے کر اس کو بھلکل باریک اس طرح سے پیس لیا ہے کچھ موٹے چنگس ہیں بیچ میں کچھ پاورڈر بن گیا ہے تو وہ اس کے اوپر ہم سپرنکل کریں گے اور اس رول کو ہم اس مکسٹر کے اوپر دوبارہ سے رول کریں گے تاکہ یہ جو ڈرائی فروٹس ہیں یہ اس کے اوپر اچھے طریقے سے چپک جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہ جو لیئر ہے یہ اس کے اوپر اچھے طریقے سے چپک گئی ہے اسی طرح سے دوسری سائٹ پر بھی ہم یہی لیئر لگائیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ان چیزوں کے اوپر کور کر لیں گے اب یہی پروسیجر ہم دوسری سائٹ پر بھی ریپیٹ کر رہے ہیں اس طرح سے اس کو رول کرنے کے بعد جیسے ہی یہ دونوں سائٹوں پر ہم اس کو رول کر دیں تو سیم اسی الومینیم فائل میں اس کو لپیٹ کر ہم ایک سے ڈیرھ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے سائٹل ہو جائے اب یہاں پر میں نے ایک سے ڈیرھ گھنٹے کے بعد اس کو فریج سے نکالا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھے طریقے سے سائٹل ہو چکا ہے اب میں اس کے پیسز کٹ کر لوں گی تو میں پہلے اس کو درمیان سے کٹ کر رہی ہوں تاکہ امجھے پیسز کٹ کرنے میں آسانی ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیسز میں نے کٹ کر لیے ہیں اور جو ڈرائی فریورز ہم نے اس کے اندر فلنگ کے طور پر ڈالا تھا وہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے اندر اس کی لیئرز نظر آ رہی ہیں تو یہ مٹھائی کھانے میں بھی بہت ہی مزے کی تھی اور بہت ہی نیوٹریشنل بھی ہے آپ بچوں کو کھلا سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بچوں کے لیے نقصان دے ہو نہ ہی ہم نے اس میں چینی یوز کی ہے بلکہ ہم نے گوڑ کا استعمال کیا ہے اسی طرح سے اس میں ڈرائی فریورز اور تل کا استعمال کیا ہے جو کہ بچوں کے لیے نیوٹریشنل ویلیو کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن تک کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اسی کے ساتھ اجازت دیں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ